اسلام علیکم ڈکسلا کی آواز کے ساتھ عتیق و رحمان حضر خدمتوں دوستو یونین کانسل ٹھٹا خلیل کی معروف شخصیت حاجی ملک سلیم ٹھیک ادار آف ٹوک نادر کے قریبی عزیز حاجی ملک محمد شفیق کے صاحب زادے عتیق و رحمان عرف سنی کہ شادے کی خوشی میں دی گئی طاوت اولیمہ گلشین اینورد جیٹی روڈ واک اینٹ کے مقامی شادی آل ایسے ایس کی خوبصورت مارکی میں دی گئی جس میں سابق صوبائی وزیر اور پی ٹی آئی کے رہنمہ ملک تمبور مسعود اکبر مسلم لیگ نون زلہ روالپنڈی کے صدر حاجی مل فاروق مسلم لیگ نون جیوت ونگ کے صدر امیدوار حلقہ اینے سکسٹی تھری پریسٹر اکیر ملک کے علاوہ سیاسی سماجی کرباری سرکردہ شخصیات نے قدیر قصید تعداد میں شرکت کی یہاں میں آپ کو بتاتا چلو کہ دعوت اولیمہ کے شرکہ جہاں آپ دیکھیں گے وہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ پاکستان کی سیاست میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے خلاف سخت نین تنقیدی موقف رکھتے ہیں جو ایک دوسرے کو کسی بھی ملنے میں کسی بھی ماس پر دیکھنا بھی کبارا نہیں کرتے لیکن یہاں دلچسپ معاملہ ایسے ہوا کہ سابق صوبائے وزیر ملک تحمل مسعود اکبر جب اپنے احباب کے ہمراہ شادی کی تقریب میں پہنچے تو سٹیج پر دولہ کے ہمراہ موجود تھے کہ اس اسناع میں امیدوار حلقہ این اے سکسٹی تھری مسلم لیگ نون یوت ونگ زلہ راول پیڈی کے صدر بیریسٹر اکیل ملک پہنچ گئے بیریسٹر اکیل ملک جب سٹیج پر پہنچے تو پی ٹی آئی کے رہنمہ ملک تحمل مسعود اکبر نے اٹھ کر دولہ سمیت ان کا استقبال کیا اس مقابر ڈیویجنل نائب صدر زشان صدیق پارٹ بھی موجود تھے مسلم لیگ نون کی قیادت اور پی ٹی آئی کی قیادت نے انتہائی خندہ پیشانی سے کھلے دل کا مزہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے سیاسی معاملات پر خوشگوار انداز میں تبادہ خیال کرتے رہے جب دونوں لیڈران ایک سٹیج پر ایک سوفی بھی بیٹھ کر اکٹھا کھا پی رہے تھے تو شرکائے مجلے اپنے اپنے موبائل فون نکال کر اور تمام کیمرہ مین ٹیموں نے اپنے سارے کام چھوڑ کر اپنے اپنے کیمرو اور اپنے اپنے موبائل فون کا رخ سٹیج کی طرف کر لیا اور لوگ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ یہ سیاسی جماعتوں کے لیڈران جو ایک دوسرے کا نام لینا نہیں پسان کرتے کہ آج ایک خوشی کی محفل میں یہ اس دولہ عطیق اور احمان خوش نصیب کے ولیمہ کے موقع پر بریسٹر اکیر ملک جو مسلم لیگ نون کی رہنما ہے اور ملک تعمور مسعود اکبر جو پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر رائے چکے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ کسی سماجی محفل میں خوشی کی محفل میں دونوں مقام لیڈران نے ایک دوسری کو خندہ پیشانی سے استقبال کیا اور خوشکوار انداز میں کپ شپ لگاتے رہے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے کارکنان حیرت زیادہ نگاؤں سے ایک دوسری کے طرف دیکھ رہے تھے اور آنکھوں یا آنکھوں میں یہ سوال کر رہے تھے کہ مرگزی لیڈران ہمیں لڑوا لڑوا کے سیاست کرتے ہیں جب وہ غمی خوشی کا موقع ہو تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایک اچھی شروعات ہے کہ ہماری علاقہ تحصیل ٹیکسلا این اے سکسٹی تھری کے سیاست میں مخالف امیدوار ایک میز پہ پیٹھ کر ایک برتن میں کھا رہے ہیں تو اس اتفاق اور اتحاد کو اللہ اسلامت رکھے اور یہ سلطہ چلتا رہے تو دکھاتے ہیں ہم آپ کو ولیمے کے باقی مناظر موسیقی 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 کہہوالعہدہ صدقاللہوالوظیم آج ہم یہاں ملک رفیق صاحب ملک غلام فرید صاحب کے بھتیجے ملک خرشید صاحب کے بھانجے اور ملک شفیق صاحب کے صاحب زادے عطیق الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی خوشی کے موقع پر دعوتِ ولیمہ کی تقریب میں جمع ہیں میزبانوں نے خصوصی طرح پر کہا ہے کہ جتنے بھی مہمان ہیں محبت کے ساتھ عزت وقار کے ساتھ ہمارے اس پرگرام میں شریک ہوئے ہیں وہ تمام میمانوں کا دل کی اتھا گہرانیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دعوتِ ولیمہ کے لیے میمانوں کی توازوں کے لیے جس قدر بھی احتمال کیا گیا ہے وہ تقریباً میمانوں کے ٹیبلوں پر کھانے جو ہے وہ سجا دیئے گئے ہیں اب دعا ہوگی اس کے بعد آپ حضرات بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھ کر کھانا تناول کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حبید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حبید مجید اللہم بارک علی محمد ہم عطیق الرحمن صلی اللہم کی شادی کے موقع پر انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں اللہم بارک علی محمد ان کو پرسکون زندگی کے لمحات نصیب فرما ان کے لیے ازدواجی زندگی مبارک فرما دے جتنے حباب یہاں پہ تشریف لائے ہیں یا اللہ ان سب کو پرخلوس محبت کے ساتھ یہاں شریک ہونے پر جزائے خیر عطا فرما اور میمانوں کی توازوں کے لیے جس قدر کھانے تیار کیے گئے ہیں یا اللہ ان سب کھانوں کے اندر برکت پیدا فرما اور تمام میمانوں کے لیے جو یہ کھانا کھائیں گے ان کے لیے اس کھانے کو صحت کا زامن بنا دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العليم واتبالینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت رمہ یسیفون وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب العزت رمہ یسیفون بسم اللہ وعلا برکت اللہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهَ بِلَا بِلَّا اُسْهَرْتُ بِللِهِ بَقِبْتَ بِلِيزْا